بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے آئے چرین والا ہے پیارے بچے ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدن علماء اے اللہ میرے علمیں اضافہ فرما ہم اردو نظم سوہنی دھرتی کے مشکی سوال کر رہے ہیں آج ہم اس میں الفاظ کے جملے بنائیں گے الفاظ ہیں ہمارے پاس نگر دھرتی آباد اور چرچہ پہلے ہم ان کے معنی دیکھیں گے نگر کہتے ہیں علاقہ یا بستی کو ٹھیک ہے پاکستان جو ہے وہ اس میں سوبہ سندھ ہے پنجاب ہے کے پی کے ہے بلوچستان ہے ازاد کشمیر اور گلتستان اور گلگت ہیں اور پھر ان سوبوں میں شہر ہیں ہم سب کو پاکستان کے ہر نگر سے پیار ہے ہم پاکستان کے چپے چپے سے پیار کرتے ہیں کیونکہ ساری اکائیاں مل کر پاکستان بناتی ہیں دھرتی کہتے ہیں وطن کو ملک کو اللہ ہماری دھرتی کو سلامت رکھے اس میں سہرا بھی ہیں اس میں پہاڑ بھی ہیں اس میں میدان بھی ہیں اس میں سمندر بھی ہیں چرچہ شہرت ہر کوئی اس کا تذکرہ کرتا ہے پاکستان کی خوبصورتی کا پوری دنیا میں چرچہ ہے پیارے بچوں اللہ صالح نے پاکستان کو بہت ہی خوبصورت ملک بنایا ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے آباد بسا ہوا شہروں میں آبادیاں بستی ہیں گاؤں میں لوگ بستے ہیں آباد بسا ہوا جہاں پہ لوگ رہتے ہوں پاکستان ہمیشہ آباد رہے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے پاکستان کو مضبوط بنانا چاہیے پاکستان کے اگر ہم مضبوط ہوں گے ہم میند والے ہوں گے ہم دیانت دار ہوں گے تو پاکستان مضبوط بنے گا تو پیارے بچوں اس نظم سے ہم نے کیا سبق سیکھا سونی دھرتی ہم نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ دنیا میں ایک نظریہ کی وجہ سے وجود میں آیا تو ہم جب تک اللہ کی طرف نہیں پلٹیں گے ہم ترقی نہیں کر سکتے قائد عظم نے فرمایا مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا پاکستان کے طرز حکومت کا تعیون کرنے والا میں کون ہوتا ہوں مسلمانوں کا طرز حکومت آج سے تیرہ سو سال قبل قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا تھا الحمدللہ قرآن مجید ہماری رہنمائی کے لئے موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا پیارے بچوں قرآن مجید ہمیں تب ہی رہنمائی دے گا اگر ہم اسے رجوع کریں گے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑیں گے پھر قائد عظم نے فرمایا علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے اس لئے علم کو اپنے ملک میں بڑھائیں کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا اور ہمیں آپ علم حاصل کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو پہلی وحی آئی وہ بھی علم سے متعلق تھی پر اپنے رب کے نام سے تو ہم نے ایک اچھا پاکستانی شہری بننا ہے ایک اچھا انسان بننا ہے اور ایک اچھا مسلمان بننا ہے کیسے ہم نے اپنے قائد کے کہنے کے مطابق اپنے علم میں اضافہ کرنا ہے خوب جان لگا کر علم حاصل کرنا ہے اور قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرنی ہے تو پیارے بچوں آپ اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں تاکہ آپ کو سمجھ آئے قرآن مجید ہمیں کیا بتاتا ہے قرآن مجید ہمیں زندگی گزارنے کا صلیقہ سکھاتا ہے یہ ہمارے رب سے تعلق جوڑتا ہے ہمیں سیدھا رستہ دکھاتا ہے تو آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کم از کم روز آپ نے قرآن مجید کو تین یا چار آیات ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں شیئر کریں